شہید عرش شریف کا ہم سب کو دکھ ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کے لوحکین کو صبر جمیل عطا کرے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنتے وقت بے شمار لوگوں نے شہادتیں لوگوں کی ہوئیں قربانیاں دیں ان شہیدوں غازیوں کی وجہ سے پاکستان آج شہیدوں غازیوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے کل ایک پریس کانفس ہوئی جس میں اپنی غلطیوں کا ماضی کی غلطیوں کا اور آئین پر عملداری کا جو جذبہ جو عہد دکھایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ پچھتر سالوں میں پاکستانی قوم اور اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جو جدوجہد کی جو قربانیاں دیں ان کی کامیابی تھی کہ آئین قانون کی پاسداری جس کے لیے ہم سب جدوجہد کرتے آ رہے ہیں اور جب ہمیں کہا جاتا ہے آج کہ کل آپ اداروں کے مطلق اداروں کی پالیسیوں کے مطلق اداروں میں بیٹھے لوگوں کے مطلق بات کرتے تھے آج کوئی اور کر رہا ہے تو میں بڑا واضح اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں کے مطلق باتیں کرتے رہے پو پکڑ کے نوکری کی درخواستیں کرتا رہا جب ہم باتیں کرتے تھے ہماری انفرمیشن تھی ہمارے علم میں تھا ہم یہ بات کہتے تھے مگر ہماری بات کو سیاسی بیان کے طور پر لیا جاتا مگر جب کل جن کے ساتھ جو گفتگو یہ انقلابی کرتا تھا انقلاب ایسے ہوتے ہیں انقلاب مگر جن کے ساتھ میں 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 ج داری کے لیے آئین پر عمل داری کے لیے اور ہم نے جب بھی بات کی یہ کہتا تھا کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں اگر اداروں کو آپ اپنی کارکردگی کی بجائے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو اپنے مخالفین کی بربادی انتقام لینے کے لیے جیلوں میں ڈالنے کے لیے اگر کوئی استعمال ہو تو اس کو آپ ایک پیج پہ کہو ایک پیج کا قوم کو فائدہ تب تھا جب ایک کرون نوکریوں کی جگہ دو کرون نوکریاں آپ دیتے پاکستانی قوم کو آپ معیشت کو سنبھالا دیتے آپ آئی ایم ایف سے کرز نہ لینے کی جو بات کرتے تھے وقت پہ نہ لینے کی وجہ سے معاہدے کرنے کے باوجود ان پر عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے جو پاکستانی معیشت کا تم نے بیڑا غر کیا اگر ان چار ماہ میں وقت سے پہلے سچ بول دیا جاتا تو کبھی آج کی حالت جو پاکستان کی ہے یہ کبھی نہ ہوتی اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جلسے جلوسوں میں رونک ہوتی ہے اس کی مقبولیت ہے تو پھر میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ دکھی دل سے کہہ رہا ہوں اور میں کبھی یہ بات نہ کرتا مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جو شکایات تھی جو نائنصافیاں ان سے ہوئی تھی پاکستانی قوم سے اور جو بے روزگاری بڑھ رہی تھی انصاف کے اداروں سے انصاف نہیں مل رہا تھا جس کو ایکسپلائٹ کر کے جس کو اس نے ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے ان محرومیوں کو اجاگر کر کے جب باتیں کرنا شروع کی چار ماہ پہلے جو بندہ ایک شخص کی ایک شخص اس کا ٹکٹ لینے والا نہیں تھا تو چار ماہ ٹینر پر انقلاب لے کر آ رہا ہے اور لوگ بچے لوگوں کے قوم کے بچے جو ہیں وہ دہشت گردی کی نظر ہو جائیں مگر یہ محفوظ رہے یہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم وارن کر رہے ہیں جو یہ دو صوبوں کے وسائل اختیارات اور انتظامی مشریق کو استعمال کر کے جو ایک بلیک میل کر کے نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کسی طور پر بھی بلیک میل ہو کر ادارے اور ریاست اور کیا طریقہ ہے کہ آج ایک جتھا لے کر ایک شخص آئے اور پاکستان کی حکومت کو اداروں کو بلڈوز کرے اور آ کے جتھوں کے ذریعے بیٹھ جائے اور کل کو کوئی آئے کسی کے صوبے میں حکومت ہو کسی دوسری جماعت کی وہ وہاں کی انتظامی مشریق استعمال کرے اور اس کے بعد کہے کہ جناب فلان ادارے کے سربراہ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میری مرضی کی ہونی چاہیے فلان ادارے کے سربراہ کو اتار دیں اور فلان کو لگا دیں یہ ریاست ہے کہ مزاق تھوڑی ہے پاکستان کا ایک آئین ہے ایک قانون ہے ہم ایک معذب قوم ہیں اور ایک آئین رکھتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں اس لیے یہ جتھوں کے ذریعے انقلاب اور ایسا انقلاب کہ دنیا میں کبھی ایسا انقلابی نہیں دیکھا کہ جس کے لیے جس کے خلاف آپ دن کو اکساتے ہو لوگوں کو رات کو ان کے پہنگ پڑتے ہو صبح کو جن کے خلاف بولتے ہو رات کو انہی چیزوں پر ان کو لانے کی کوشش کرتے ہو صبح وقت آپ جن غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہو جس آئین قانون کے خلاف ہونے والی باتوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کی قومی راز ہیں قبر میں اتر جائیں گے مگر قومی راز سے قومی مفاد میں کبھی پردہ نہیں اٹھائیں گے اس لیے کہ ریاستوں میں کسی ادارے میں یا قومی لیڈر وہ ہی ہوتا ہے جو اپنی جانگ دے دے مگر قوم کی خوشحالی قوم کے روشن مستقبل کے لیے اپنی قربانی دے یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی قربانی لے کر اپنی نوکری کے لیے جگہ جگہ پھرتا رہے ہاں یہ بات ضرور واضح کر دیتے ہیں کہ ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں پر کسی غلط فیصلے پر کسی غلط سمت کو درست کرنے کے لیے بات کرتے آئے ہیں کرتے رہیں گے مگر کسی غیر ملکی ایجنڈے خواہش کی تکمیل کے لیے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے اداروں پر حملہ آور ہونے کی اجازت کسی سطورت نہیں دے سکتے ہم اپنے پر جبر ظلم سہ سکتے ہیں ہم اپنی تکلیفوں کو بلا سکتے ہیں مگر اپنے اداروں پر غیر ملکی ایجنڈا مسلط نہیں کرنے دیں گے کہ ہمارے اداروں کو کمزور کر کے ہماری سلامتی کو کمزور کرے ہماری سلامتی سے کوئی کھیلے اور آج کے دن جو یہ کرنے جا رہا ہے لوگوں کے اور جو ہم کہتے تھے بدقسمتی سے اداروں کے پاس بھی وہی انفرمیشن ہے بدقسمتی سے ان کی کور کمیٹی کے ممبر فیصل وارڈا نے بھی جو بات کی ان میں سے میں وہی پورشن خون ریزی والا کی یہ لاشیں لینا چاہتا ہے یہ لاشیں اٹھا کر پاکستان کے اندر خون ریزی چاہتا ہے جو کسی اور یہ آج نئی بات نہیں ہے یہ سیول نافرمانی سے درو ہوا اور شوقت ترین نے جو گفتگو کی شباز گل نے جو گفتگو کی اور یہ جو اس کی آڈیو آئی ہیں کہ سائفر سے کھیلو یہ تو پاکستان کی معیشہ سے کھیلتا رہا یہ پاکستان کی اقدار سے کھیلتا رہا یہ پاکستان کے معاشرے سے کھیلتا رہا یہ ہماری روایات سے کھیلتا رہا اور یہ تو پاکستان میں مذہب سے کھیلنے سے باز نہ آیا اور یہ شخص تو پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے سے باز نہیں آرہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی حکومت ہے میں میں بالکل پرائیم نیسٹر سے یہ گزارش کروں گا کہ کیابنٹ کی میٹنگ بلائی جائے اور کیابنٹ کی میٹنگ سے اپروول لی جائے عرش شریف کے قتل کے تانے بانے جو اس تک اور ایک جو میڈیا ہاؤس کے جو جا رہے ہیں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کسی انویسٹیگیشن کے بغیر کہ ان کو نامزد کروں مگر جو انہوں نے خود کہا ہے عمران خانے کہ مجھے علم تھا تو بھائی انویسٹیگیشن سے پہلے آپ ان سے پوچھیں وہ کہتا ہے کہ چار لوگوں نے جنہوں نے میرے متعلق قتل کی منصوبہ بندی کی تھی اس انہی لوگوں نے اس کے متعلق منصوبہ بندی کیا ہے تو نام اس کے پاس ہے بات آگئی جانی چاہیے قوم میں جو آج ایک غم و غصہ ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کل ان کے جنازے میں جو باتیں ہوئی وہ اس کی ذین سازی بچوں کی جو یہ کرتا رہا ہے چار سال اور اس سے پہلے بھی صحافی اغواہ ہوتے رہے صحافیوں کو گولیاں لگتی رہیں میں سٹیننگ کمیٹی کا اس میں میں بلاتا رہا وزیر داخلہ کو اور دیگر ایجنسی کے لوگوں کو اور یہی فواد چودری اور دیگر لوگ میرے کان میں کہا کرتے تھے میں آج ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ کہا کرتے تھے پائی جی تینوی پتہ ہے اے کدرو کم ہو رہے ہیں یہ تو چار سال پہلے یہ باتیں کرتے تھے اور ان چار ماہ میں وہ ہی باتیں کر رہے ہیں تو پھر ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا امران جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم میں ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا یا کون ان کی منصوبہ بندی کر رہا تھا پوری بائیس کروڑ عوام کو جو گمراہ کر رہا ہے اس کو کیوں نہیں پوچھا جاتا یہی بات میں کیابنٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیابنٹ کی اپروول سے اس کو انویسٹیگیشن ادارے کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ بات آگے چلے اور دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ فیصل وارڈا نے جو بات کی ہے فیصل وارڈا کو بھی انویسٹیگیشن جو کمیٹی ہے اس کے سامنے لائے آجائے اس سے بھی پوچھا جائے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اس کے لیے کیا ثبوت ہے ان کے پاس اور اس کے پاس کیا ثبوت ہے اور جو یہ اپنے قتل کی بات کرتا ہے کہ میرے قتل میں ہو گیا تو پیچھے یہ باتیں میں بتا کے جا رہا ہوں اوہ پائی صاحب یہ پاکستان متحمل نہیں ہے اللہ تمہیں زندگی دے مگر تیری زبان بند کرے تیرے شرط سے تیرے فسادی فتنے سے پاکستانی قوم محفوظ رہے مگر ہم تمہیں بھی محفوظ دیکھتا چاہتے ہیں مگر صلاحوں کے پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں جو تم نے تباہی و بربادی سالوں میں پاکستان کی کر دی اور اس سازش کو بے نکاب کرنے کے لیے اس کمیشن کو جو کمیٹی بنی ہے اداروں کو چاہیے کہ اس کو بلا کے اس سے انویسٹیگیٹ کیا جائے اس کو تاکہ کوئی خدا نہ خاصتہ کسی اور کی اس نے منصوبہ بندی کی ہو یا پاکستان کے اندر عدم استحقام پیدا کرنے کے لیے یہ کسی حد تک جا سکتا ہے جو لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے جو لوگوں کے بچوں کی ذہن سازی پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف کر سکتا ہے وہ کسی حد تک بھی اقتدار کے لیے جا سکتا ہے لہٰذا اس کو کٹہرے میں لانا انتہائی ضروری ہے اور میری گزارش ہوگی اپنے بچوں سے پاکستانی بچوں سے بھائیوں سے کہ اس کے اس کی حوص کا اندر نہ بنے اور جو کچھ کل سامنے آیا ہے تھنڈے دل سے بار بار سوچیں اور اپنے ذہن سے اس پر عمل کرنے کی اگر سچ ساری باتیں ہیں جو ہم کہتے آئے ہیں اور جو سال سے یہ کرتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں تو آپ یقیناً پاکستان کے ریاست کے حق میں فیصلہ کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہم سب جدوجہد کرتے آ رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی